کارین کا کیا رول ہے؟ دیکھیں کارین کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اب یہ جو وسط سے پھونکنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کوئی آوٹسائٹ جن نہیں ہوتا یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو آر مسلم سکولرز یہ آپ کا کارین ہے وہ کارین آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام اسے پتا ہے آپ کے پیرنٹس کا اسے پتا ہے آپ کی حیبٹس کا اسے پتا ہے اسے ہر چیز پتا ہے اور ڈیتھ تک وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا اب یہ کارین آپ کو انفلوینس کرتا ہے یہ کارین آپ کو کیسے انفلوینس کرتا ہے؟ ڈیپینڈز کے آپ اس کو فیڈ کتنا کرتے ہو اقبال سلفی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سے واقعات انہوں نے سنایا جنات خود بتاتے ہیں کہ فیڈ کیسے ہوتے ہیں ایک تو میوزک جو ہے نا یہ جو ہے ہیوی میٹل ہو گیا یہ بہت پسند ہے جنز کو اقبال سلفی کے مطابق اس کے علاوہ دوسرا میوزک بھی انہیں بہت پسند ہے ان کی یہ خوراک ہے اسی طرح پرنوگرفی بہت زیادہ یہ ان کو پسند ہے اور یہ ان کی بہت زبردست خوراک ہے تو ہم اسے سٹرونگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں احادیث میں بتایا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں لیفٹ سے مت کھائیں کیونکہ لیفٹ سے کھائیں گے تو شیطان کو بھی آپ فیڈ کریں گے لیکن ابن تیمیہ اپنی بک میں لکھتے ہیں ان کی بک ہے جن این ہیومن سکنس ابن تیمیہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہیڈن ورلڈ کھل جائے جنز کا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو ایوریتنگ فرم وحی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے اب انہوں نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا کہا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے پانی بیٹھ کے پینے کا کہا ہے تو بہتر ہے بیٹھ کے آپ پیئیں تین سانسوں میں پیئیں اس طرح سے پیئیں بات روم آپ نے جانا ہے پہلے لیفٹ فیٹ رکھیں مسجد سے نکلنا ہے رائٹ فیٹ یہ ساری چیزوں کا تعلق دیکھیں ان چیزوں سے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کی خوراک سے تعلق ہے اور اسی لئے جو راکیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ہر وقت وضو میں نہیں رکھیں گے تو ان پر اٹیکس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے کبھی آپ ان سے پوچھے گا کہ انہیں کتنا ڈیفکلٹی ہوتی ہے اقبال سلفی نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ آگ سے کھیلنا جو ہے آسان نہیں ہے آگ سے کھیلنا بہت مشکل ہے اور آگ سے کھیلنے کے لیے مجھے ہر وقت جو ہے وہ پانی میں ہونا پڑتا ہے پانی سے مراد ہے مجھے وضو میں ہونا پڑتا ہے یہ جو جن ہے کارین اب اس کا کیا رول ہے اس کے ساتھ کس طرح سے کنورس کرتے ہیں سوت سیرز میجیشنز وغیرہ کس طرح سے وہ ڈیلنگز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں لیکن اقارڈنگ ٹو دس حدیث یو مست نو کہ دیر ایز ایول کمپینین ویدی آیا بھی ہے اس کے اوپر آیا کیا ہے جی آیا یہ ہے کہ His devil companion قول قرینہ ربنا ما اتغیتوہو ولیکن کانا فی ظلال بعید He the devil companion will say our lord I did not make him transgress but he himself was in extreme error chapter 50 سورہ کحاف verse number 27 so قرآن میں بھی قارین دیکھیں قارین کا لفظہ ہے اب یہ قارین ایول کمپینین according to the translators یہ devil کمپینین ہے وہ جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا اب یہ وہ ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے یہ strong ہو جاتا ہے یہ strong ہوتا ہے تو گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یہ weak پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلاتا ہے اصل میں ہمارے کنٹرول میں ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے قیامت والے دن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس سے گمرانی کیا تھا اس نے خود مجھے فیڈ کیا تھا اور اس سے مجھے فیڈ کر کے اتنا strong بنا دیا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا جب میں اس پہ حاوی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے پھر I used to control ہم سوت سیرز جو ہوتے ہیں قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں میجیشنز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے آپ کے کارین کے ساتھ مثال کے دور پہ میں نے کسی پہ میجک کرانا اللہ رحم کرے میں جاؤں گا میجیشن کے پاس اور میں اسے جا کے کہوں گا جی کہ فلانا بند ہے تو اس کے ذہن میں آپ یہ بارڈ ڈلوائیں یا میری ماشوکہ جو ہے وہ بھاگ رہی ہے تو اس کو دوبارہ میرے پاس آپ لے کریں اب ہوتا یہ کہ وہ اپنے کارین کے تھرو اس کے کارین کو حاضر کرتے ہیں اس کے کارین کو کیسے حاضر کرتے ہیں تھرو سم ریچولز یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے اس کے لئے ریچولز کرنے پڑتے ہیں اب جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جنز میرے انڈر ہیں تو جنز کسی کے انڈر نہیں آتے یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنز آپ کے شاگرد ہیں جنز آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں جنز آپ سے قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ علماء سے قرآن سیکھ لیتے ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں عزت کر کے وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کی کچھ help کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے اب یہ جو میجیشنز ہیں یہ کس طرح سے حاضر کرتے ہیں کارین کو یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کا جو کارین ہے سب سے پہلے تو وہ ڈیل کرے گا اس سے وہ کہے گا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں اس کے کارین کو بلا کر لاتا ہوں لیکن اس کے بدلے آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ یورین کے انک سے جو ہے وہ قرآن کی آیات لکھیں گے اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ زنا کریں گے جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جنز کو انرجی ملتی ہے اور جنز ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کارین جیسے کہتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کارین کا کونسپٹ کارین کا کونسپٹ بہت سے لوگوں کو نہیں بتا they don't know کہ what's going on ہمارے ساتھ ایک جن بھی ہے ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہے yes اللہ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے and through that جن we are being tested یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ٹیسٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ اگر تو ہم ظاہرہ ایسے ایکشنز کریں گے سچ ہے سپرنوگرافی وغیرہ وغیرہ یہ جو سارے سنز ہوتے ہیں تو انجلز تو بھاگ جاتے ہیں ان چیزوں سے انجلز تو ساتھ نہیں رہتے پھر اس جن کو جائے وہ سٹرنٹھ ملتی ہے